اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی آئی اوپ کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے اور آپ لوگ کے رسک میں برکت عطا فرمائیں اور آج ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹینیں ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ماشاءاللہ ہم نے جیسے اپنے پلانٹ لگایا تھے تو وہ ویسے کی ویسے ہیں کہ پتے جو ہیں وہ مرجائے نہیں ہیں یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا پودا یہاں پہ بھی لگایا تھا الائچی کا جی تو اب میں چلتا ہوں ناشتے کے لئے شانی باجی نے مجھے ناشتے کے لئے بلائے اور اببو بھی بھائی چلے گئے ہیں ناشتے کے لئے اور کاشب بھائی نے اپنے جانوروں کو باہر نکال دیا ہے کیونکہ رات کو اندر بانتے ہیں یہ دیکھیں ابراہ بھائی کا ڈوگی بیٹھا ہو یہ کسی کو اندر نہیں آنے دیتا یہ چھوٹے یہ ان کے جانور ہیں اببو اندر بیٹھا ہے یہ کاشب بھائی ہیں اببو ناشتہ کر لیا کہاں جا رہے ہو باہر باہر کیا کرنا ہے دوست آئے ہوئے آپ کے اببو بھی ناشتہ کر رہا ہے اور میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں کی گلاس کے ساتھ اور یہ دیکھیں کاشب بھائی کی جو فصل ہے وہ پٹ چکی ہے گندم گندم کی ابھی کٹائی ہوگی تقریباً چار پانچ دن تک یہ دیکھیں ساری براؤن ہو چکی ہے بلکل ابھی اس راستے کو بنوانا ہے یہ دیکھیں جب بندہ چلتا ہے تو بلکل نیچے گرنے والا سین بن جاتا ہے کافی مٹی جو ہے نیچے گھر چکی ہے یہ دیکھیں اور یہ پیپ چھویں یہ بھی نیچے گھلنا شروع ہو گیا یہ تو ابھی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ابھی میں شہر کی طرف جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں واپس نہ آؤں اور وہی سے میں کراچی چلا جاؤں گا اور میں نے اپنے سمان جو ہے بلکل اندر رکھ دیا اور میرا بیک بھی رہ گیا ہے بس ابھی اس چار پئی کو اندر رکھنا ہے اور باقی گھر کی بل دیکھو دیکھیں بلکل ساف سترہ کلین ہے اور یہ دیکھیں گھر کو صفائی بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے دوبارہ اب سے بھی اور یہ باہر سے پتے اتنے آتے ہیں اتنے بہت زیادہ کیونکہ درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کے ابھی بھی باہر سے اندر آ رہے ہیں یہ دیکھیں گھر اور ابھی گھر کو میں لکھ کر رہا ہوں ابھی ہم بیڈی ہیں جانے کے لیے اور ابھی اپنا بیگ بھی لے دیا اور اببو بھی رہ دیا جانے کے لیے ابھی کاشے بھائی بائک لینے گا ہے بائک لے کہیں گے تو ہم بائی بائی مائی ویلیج اللہ حافظ ابھی سویل بائک لے کے آ رہے ہیں تمہارا پاپا کہا ہے نہیں آ رہے کیوں وہاں تو وہی چھوڑنے جائیں گے آپ تھوڑی جائیں گے میں جاؤں گا اور میں یہاں پہ اکیلا بھی آیا ہوں تو مجھے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوئی مجھے کھانے پینے اور کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ کاشے بھائی کا گھار تھا اور رشانی بھائی بھی کراچی سے واپس آگئی تھی تو مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہریالی ہے اور ہر بھرا گھاس ہے کھجور کے درخت بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اب لوگ راستے میں یہاں سے جارے بہت سوڑ سوڑ پہنچا رہا ہے بہت یہاں سے گرفت اس کے سطح ہر طور پار مل long اب سوڑ ہر سب جا رہے ہیں اس پر پارے اور آگے دیکھیں گیا دچا گاڑی آگی ہے راستہ میں مہتافز موzelf مح προط بالمہ شہر پہنچ چکے ہیں اور کاشر بھائی اور ابو کو اسٹیشن پر چھوڑنے جائیں گے تو ابو جو ہے زہد بھائی کے گھر چلے جائیں گے سمبہ سکھا اور مجھے احمد پل میں کام ہے تو میں یہی پر پھولا اور شام کو واپس کراچی چلے جائیں گے یہ تو ابو ابو کو ابو کاشر بھائی چھوڑنے جائیں گے اسٹیشن تو میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں یہی پر کیونکہ مجھے یہاں پر کام ہے اور یہاں سے ہم چھولے نان لے رہے ہیں اور سویل بھائی ناشتہ کریں گے اور میں بھی تھوڑا بہت کر لوں گا اسٹر یہاں پر کافی تھوپ ہے اور موسیل بہت کرم ہے اور ہم نے چھولے اور نان لے دی ہیں یہ تو سب میں ابو کوشیر کے ہمیں ہوں اور اپنے ٹکٹ کرانے کے لیے آیا ہوں اور آج کیونکہ میں میں نے واپس جانا ہے کافی دینا ہوگا ہے اور میں نے ٹکٹ کرانی ہے کیونکہ میں فیصل موہر اور دیو کی طرف گیا تو وہاں سے ٹکٹ نہیں مل رہی تو ابھی میں یہی سے ٹکٹ کرا رہا ہوں کیونکہ مجھے جلدی واپس جانا ہے کیونکہ وہاں پہ میں مباؤ کو اکیلے چھوڑ کے آیا تھا تو میں دل بھر کو فون کیا تھا تو اس کو لے گیا تھا ابھی میں جاؤں گا تو اس کو واپس لے آنگا جو میں مباؤ کو بھی تافی بسکا رہا ہوں تو وہاں پہ مائف کیا ہے یہ تو مجھے زہر بھی بس سٹینڈ سے مجھے تابکنے کے میں اور فائمولی ٹکٹ بھی ہو رہا ہوں اور ابھی میں یہاں سے ٹکٹ بھی ہو رہا ہے یہ ساڑھے ساڑھے پہنے آٹھ کا ٹائم ہے یہ تو میں ابھی بس سٹینڈ پہ تھا اور آبید بھی بھی آگے مجھے ڈراپ کرنے کے تو ابھی میں نکلوں گا کہ یہاں سے باس نہیں آرہی اور وہ بائی پاس سے جائے گی تو ابھی میں مجھے یہ ڈراپ کرنے کے لیے وہیں جائے گی یہ تو ہماری بس آ چکی ہے اور ابھی ہم بس جاؤتے ہیں آبید بھی بھی کھڑے ہوں ہماری ڈراپ کرنے کے لیے ہمیں بس پہ بٹھائیں گے اور ہم چلے جائیں گے یہ تو وڑیس سروس کے جو سفر ہے وہ مجھے یاد رہے گا اور بس اس وقت ہم رہی بھی آرخان پہنچ چکے ہیں ابھی چلتے ہیں ریچے تھوڑا بہت کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے اور یہاں پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہوئے ہیں ابھی ہم یہاں سے کچھ چیز لے کے کھائیں گے یہ درس وقت دال روٹی آ چکے ہیں ابھی ہم کھائیں گے رمضان بھی میرے ساتھ ہے جی تو ہم نے کھانا کھا لیا اور ہماری بس ریڈی ہے ابھی ہم چلتے ہیں بس کی طرف فائنگلی ہماری بس جو ہے وہ گلکل ریڈی ہے ابھی ہم اس کے اندر بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں کراچی کے انٹرینس اور ہم بس بیریٹون کراس کر چکے ہیں ابھی ٹال پلاسہ آنے والا ہے یہ رہا ٹال پلاسہ یہ ہم ابھی اپنی لائن میں یہ دیکھیں ٹول پلاسہ اور انشاءاللہ ہم کینٹی سٹیشن تقریباً آدھے گھنٹے تقریباً آدھے گھنٹے اپنے ٹالیس میں تک پہنچ جائیں گے اور ابھی ہم سہراب گھوٹ پہنچ چکے ہیں یہ ہے کراچی کی رانیک دیکھیں آٹھ رف ٹریفکی ٹریفک یہاں پر مکمل بس خالی ہو چکی ہے پسنجر سارے اتر گئے بس آٹھ دس پسنجر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو کینٹ جائیں گے دلبر کو اور مجھے اکٹھے آنا تھا پر وہ خانپور سے آئے ہیں اور فیصل مور پہ اور مجھے وڑیچ پہ آنا پڑا کیونکہ مجھے فیصل مور کی ٹکٹ نہیں ملی اور ابھی دلبر پیچھے ہی ہے ہم پہلے پہنچ چکے ہیں بس دلبر ہی تقریباً پہنچنے والا ہے دس پندرہ منٹ پہ پہنچ جائے گا تو رابوٹ جی تو میں ابھی کانٹ پہنچ چکا ہوں ابھی چلتے ہیں گھر کے طرح بس دلبر ہی ہے چار پانچ کلو میٹر دور ہے اور اس وقت ہم آٹو میں بیٹھ گئے ہیں آٹو رکشے میں ہیں رمضان میں اور میں بھی ابھی بس راستے میں ہیں یہ دیکھیں کراچی کوئی ہو آت رب بیلدیں گے بیلدیں گے اور یہ چار چلتے ہیں اور جب ہم اس پریج کے نیچے یہ پریج کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے قریب آگے ہیں یہ نہیں کھالتا جزاک کرو چلیں رمضان ابھی بیٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر گھر کے طرف چلیں اور ابھی ہم ناشتے کا ویٹ کر رہے ہیں آرڈر دے دیا ہے یہ تو ناشتہ آگیا ہے پراتھا آملیٹ اور دہی کے ساتھ ابھی ہم ناشتہ کریں گے ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ابھی ہم